یہ میں مینڈیٹ میں آپ کے اپنی لیڈران اپنے حلقوں میں ہارے ہوئے ہیں فارم 45 میں سے صورتحال کے اندر اگر آپ ان کی ریزرف سیٹس کی بندر بانٹ میں بھی چلے جائیں کونسی جمہوریت کونسے ویلیوز کونسے پرنسپلز پر مہر تزدیک سب کر رہے ہیں کہ ہم چور ہیں میں آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں سر سمجھ رہے ہیں نا آپ کے میں اتفاق سے کہتا ہوں کہ ہم نے پروٹیکلی لوس کیا ہے اور کرنے جا رہے ہیں مجھے بینیفیشی بن جاتے آپ جو دروازہ کھٹ کھٹ آ کے گئے ہیں کہ ہیلو یہ سیٹے ہمیں دے دو کیا بات ہے سر میرا مطلب ہے چوری کا مینڈیٹ اس کے اوپر جالی مینڈیٹ اس کے اوپر مینورٹی گورنمنٹ سونے پر سہاگہ ان کی سیٹے بھی ہمیں دے دو میرا مطلب ہے کمال ہو گئے وہ غلطی ہو گئی اب پھر غلطیاں دورا رہے ہیں میں نے بار بار اس لیے آپ کو کہا نا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین چوری کا مینڈیٹ لے کر پاکستان مسلم لیگ وفاق میں بھی حکومت بنانے جا رہی ہے اس پر آج مہر بخاری نے نول لیگی بیریسٹر زفر اللہ کو اپنے شو میں بلا کر سم نے بٹھا کر ایسا بیزت کیا کہ زفر اللہ موچ پاتا ہوا نظر آیا آئیں پہلے مہر بخاری اور بیریسٹر زفر اللہ کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ابھی تاثر یہ ہے کہ آپ چوری کیے میں مینڈیٹ میں آپ کے اپنی لیڈران اپنے حلقوں میں ہارے ہوئے ہیں فارم فورٹی فائیو میں تاثر کی بات کر رہی نا فارم فورٹی فائیو کھل گئے تو یہ لیڈر بھی نہیں ابھی آگے اب سوال یہ ہے ایسے صورتحال کے اندر اگر آپ ان کی ریزرف سیٹس کی بندربانٹ میں بھی چلے جائیں کونسی جمہوریت کونسے ویلیوز کونسے پرنسپلز پولیٹکس میں سر آپ لوگ پرسپشن کی ایسی مار کھا کے بیٹھے ہیں یہ بات ٹھیک ہے سترہ ماہ کی ایسی مار کھا رہی ہے کہ آپ پاہو پہ کھڑے نہیں ہو سک رہے آج میں خود دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے میں حق میں تھا اللہ لعلان کہ جب نو کانفینس میں جانا چاہیے ایک میں سوالہ مارک کی کفال میں سوہتر پہ خوش نہیں یہ بات ٹھیک ہے جو بات ہے صحیح ہے میں مانا رہا آپ کو ڈبل جیپیڈی ہوئی ہے دوسری طرف ہم نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے میں مانتا ہوں ہمیں بہت پولیٹکل نقصان ہوئے ہیں پھر آپ کہتے ہیں تاثر اب آپ سٹولن مینڈیٹ کی حکومت والے تاثر ایک منورٹی گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں یہ تاثر پیرا نے بھی جا داریس صاحب آپ جیسے بندے سے معقول بندے کو میں نے آج دعوت دی کہ وہ مجھے کوئی لوجک سمجھائے کیار اب آپ ان کی نشستیں ریزرف سیٹس بھی لینے اس میں لوجک سر لوجک یہ ہے دو عزہ سترہ میں ہم نے لا بنایا تھا یہ اس میں شامل تھے یہ شک وہاں براہ راز ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ جو پارٹی اپنی لسٹ دیتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا وہ لسٹ کو چینج کر سکتی ہے تمام پارٹیوں نے کہا تھا کہ نہیں وہ لکھا ہوا ہے یہ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا ادھر تو مسئلہ یہ نہیں ہے ادھر مسئلہ یہ کہ انہیں لسٹی نہیں دیوی اب لا یہ کہتا ہے لیٹر جو ہے کہ اب آپ کو نہیں ملے گا میں بتاتی ہوں اگر بہتر ہوتا کہ آپ خاموش ہو جاتے یہ ملبہ بھی الیکشن کمیشن کے سر جانے دیتے جس کو اتنی دعائیں اور اتنی عزت دے رہی ہے پوری قوم ایک عزت اور دے دیتی اور آٹوماتیکلی اگر ان کو لگتا گو کہ فیصلے موجود ہیں ان دے فیلڈ کے یہ نون چانسفرابل ہیں یہ پروپورشنیٹ سیٹے ہیں کوٹا آپ کی سیٹوں کے مطابق ملتا ہے یہ نون ٹرانسفرابلہ اسے آپ نہیں مستفید ہو سکتے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ بھی دینا تھا الحمدللہ دے لیتے آپ بینیفیشی بن جاتے آپ جو دروازہ کھٹ کھٹ آ کے گئے ہیں کہ ہیلو یہ سیٹے ہمیں دے دو کیا بات ہے سر میرا مطلب ہے یہ میں ہوتا تو میں مشورہ نہ دیتا یہ تو مزید آپ کو ڈینٹ کر کے حکم کر دے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں ہوتا تو بھی مشورہ نہ دیتا یہ جاتے پیٹے ہی والے پیٹے ہی تو نہیں کہنا چاہیے سننے اتحاد والے اور لا کا لیٹر بہت کلیر ہے اور یہ ہمارے جو ان کے دوست لائیلز مہرسہ ٹی وی ٹاک شو بھی بیٹھتے ہیں وہ بھی بانتے ہیں یہ پرابلم ہمیں ہے یہ پارلیمان سیٹل کر سکتی ہے یہ کورس کریں نہیں سکتی چونکہ یہ ہم نے مشترکہ لا بنائے ہوئے اور لا میں کہہ سکتا ہوں صحیح یا غلط ہے چونکہ لا کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا میں یہی مشورہ دیتا کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نو کانفیننس کے بعد میں میاں نوازی کیونکہ اتنے غلط سیاسی فیصلیں جس کا پہ برنٹ آپ لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے آئین پروپورشنی سیٹس کا ذکر کرتا ہے میں اتنا کہہ سکتا ہوں میں تو دیکھو سیدی سی بات ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت الیکشن میں جانا چاہیے تھا وہ غلطی ہو گئی اب پھر غلطیاں دھورا رہے ہیں نہیں میں تو دیکھو کہہ رہا ہوں میں نے بار بار اس لیے آپ کو کہا نا سر میں نے جواب دے دیا آپ کے ایک چوری کا مینڈیٹ اس کے اوپر جالی مینڈیٹ اس کے اوپر مینورٹی گورنمنٹ سونے پہ سہاگا ان کی سیٹے بھی ہمیں دے دو میرا مطلب ہے کمال ہو گئے یہ مینڈیٹ کا چوری تو اس کو سلام پیش کرنا چاہیے جو مینڈیٹ ہے ایک بات ذہن میں رکھیں ہر ہر الیکشن سائیکل میں بیس تئیس ملین نوجوان آ رہا ہے وہ نوجوان جو ہے نا اس کو آپ لوگ کی پرانی جلا وطنیوں سے اور پرانی جو آپ کی قربانیاں ہیں جو ہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ آج آپ اس کے ذہن کے اوپر نقش کر رہے ہیں پہلی بات یہ ہے چوری میں اتفاق سے کہتا ہوں کہ ہم نے پیولیٹیکلی لیوز کیا ہے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں ہم نے اس صفحہ منشور کے مٹیو میں شامل تھا ہم نے بہت کوشش کی ہے کل آپ نے مریم بی بی کی سپیچ میں دیکھ لی ہوگا کہ ہمارا جو تیڈیشنل ویو ہوتا تھا ہماری پارٹی کا میگا پروجیکٹ رہ تھا ابھی دیکھیں مریم صاحبہ نے جو تقریر کی وہ بدلی ہوئی ہے ہم نے کہا ایڈیوکیشن میں جائیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر عمل درامت بھی نہیں ہم یہ کہتے ہیں نوجوان ہم کوئی اڈریس کرنا ہے خواتین کی مسائل کو ڈریس کرنا ہے سر باتوں میں نہیں کرنا نوجوان آج کہہ رہے ہیں میں نے ادھر ووٹ ڈالا ہے اور وہ ووٹ کی مناسبت سے تیس ریزرف سیٹیں نکلتی ہیں مگر وہ بھی یہ لے کے جا رہے ہیں وہ تو آپ اپنے آپ پر مہر تصدیق سب کر رہے ہیں کہ ہم چور ہیں میں آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں سمجھ رہے ہیں نا آپ کے مشورے کی بڑی مہربانی اپنا مشورے آگے بھی دیں اگر اینکر کو مشورہ دینے کا حق ہے تو بڑی مہربانی اصولی سٹینڈ تو ہے لاؤ کے اندر یہ سیٹیں ہمیں نہیں مل سکتی ایڈمیٹ کر رہے ہیں نہیں مل سکتی نہیں مل سکتی ہمارا رائٹ کتنا ہے آئینے پاکستان میں لکھا ہوئے پرپورشنیٹ ٹو سیٹ ون ہم نے جو ون کی ہیں اس پہ ملے گی انہوں نے جو ون کی اس پہ ملے گی مجھے نہیں معلوم آپ مان رہے ہیں یہ ہمارا حق نہیں ہے نہیں یہ سیٹیں ہمیں نہیں مل سکتی نہ ملنے چاہیے اگر مل جائیں کل کو تو آپ پھر بھی کھڑے ہو کر کہیں گے یا ہمارا حق نہیں ہے میں تو کہوں گا میں آج بھی کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں آئینی پوزیشن میری پارٹی رو پارٹی آئین ہم سپریم ہیں نہ یہ سنی تحریک کو نہیں مل سکتی نہ مجھے مل سکتی ہیں سنی تحریک کو بھی نہیں مل سکتی آپ اس پر پیچھے ہیں ملے گی تو میں کہوں گا غلط آئین کے اندر جتنی ہماری پارٹی کی ریشیٹیں جیتی ہوئی ہیں اس کے پرپورشنیٹ ملیں گی زبردست اب مجھے دوسری بات بتائیں ملک میں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ملک نہیں چلے گا کولاپس کر جائے گا بڑے واضح ہیں وہ کہتے ہیں آپ کی منورٹی حکومت چل نہیں سکتی اس این کے بیچ میں جب فیول ایجسمنٹ کی مد میں سات روپے اور بڑھا دی ہیں بجلی کے اندر اب فاکے کٹیں گے بجٹ آپ نے پاس کرانے دمہ دم مسکل اندر ہو جانے سترہ ماہ کیا ہی تھے آپ کے لیے جواب ہونے جا رہے ہیں اس کے این بیچ میں آپ کو آئین شک نہیں سوچ گئی ہے صدر کی پہلی بات تو ہے کہ میں ازازی طور پر دمہ دم مسکل اندر کو بڑا یقین رکھتا ہوں میں جاتا ہوتا ہوں سامن کے اوپر یہ شغل گھانا سننے کے لیے چونکہ میرا مزاج صوفیان ہے و مجھے اس چیزوں کی بڑا پسند ہے دوسری بات یہ ہے کہ صدر صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یہ آئین کی خلاف ورزی ہے لیکن اس کے اوپر آرٹیکل سکس نہیں لگ سکتا میں نے ابھی بھی ٹھیک ہے نہیں لگ سکتا نہیں یہ غلط کر رہے ہیں مزاق نہ بنایا آرٹیکل سکس کو غلط کر رہے ہیں لیکن ہمارے آئین پاکستان میں جو اس کی سزا رکھی گئی ہے جس کو کہہ رہے ہیں کچھ بڑے ایڈوں نے بھی کہا میں نے ابھی بھی رائے دیئے میری ذاتی رائے دیکھیں میں سی ڈیزن بھی تو ہونا صدر صاحب بلکل غلط کر رہے ہیں مستلطر غلط کر رہے ہیں لیکن آئین شکنی کے مرتقب نہیں میں ایدے طالب علمہ کانون کہوں گا کہ نہیں اب باقی رہے گی تیسری بات یہ ہی دو طریقے ہیں ہم تیرہ سے ایک گیرہ سے سارتو بھو سارتہ پھاڑی رہے ہیں یہ ہی کرتے رہنا ہے تو کر لیتے ہیں دیکھیں جائے جی کیا ہوتا ہے پارٹیاں آتی بھی ہیں مٹتی بھی ہیں نئی بھی آتی ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ بیٹھ کے کسی گرینڈ ایجنڈے پہ ہم بات کر لیں آپ نے مہر بخاری اور بیریسٹر زفر اللہ کی گفتگو سنی مہر بخاری نے بیریسٹر زفر اللہ سے کہا کہ پہلے تو یہ کہ آپ چوری کا منڈیٹ لے کر آئے ہیں اور حکومت بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ اپنی سیاست کو دفن کرنے چاہ رہے ہیں پہلے سولہ ماہ میں آپ نے دو نمبر طریقے سے حکومت بنائی اس کا ریزلڈ آپ کو دوزار چوبیس کے الیکشن میں دیکھنے کو ملا کہ عوام نے آپ کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا مگر آپ نے غلطیوں سے کچھ بھی نہیں سکا اور آج وہی غلطیاں آپ پھر سے درانے چاہ رہے ہیں اور آج ایک بار پھر اسی طرح کی حکومت بنانے چاہ رہے ہیں اس پر بیریسٹر زفر اللہ نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ اس وقت حکومت بنانا ہماری بہت بڑی غلطی تھی مگر آج آپ ہمارے منڈیٹ کو چوری کا منڈیٹ نہیں کہہ سکتی اس پر مہر بخاری نے کہا کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے صرف میرے نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے فارم فورٹی فائیف کے مطابق تو آپ کے اپنے لیڈر ہارے ہوئے ہیں مگر ایسی صورتحال میں بھی آپ پی ٹی آئی کی ریزرف سیٹیں لینے کے لیے الیکشن کمیشن پہنچ گئے کہ یہ بھی ہمیں دیں ناظرین حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ کو صرف اور صرف اقتدار چاہیے اسے عوام کی پرواہ بالکل بھی نہیں ہے نہ یہ عوام کے منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ عوام کے منڈیٹ کو کچل کر ہم پر مسلط ہونا چاہتے ہیں جو کہ کسی صورت بھی اس عوام کو منظور نہیں ہے ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ